اسلام علیکم میں ڈاکٹر مسعود آشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جنوری کا پہلا دن ہے اور 2019 ہے ایک نیا دور ایک نیا ٹائم جو پاکستان کی ہسٹری میں جا رہا ہے میرے خیال ہے پاکستان جو ہے اس وقت اچھی حالات میں جائے گا آستہ آستہ ٹھنگز بیٹر ہو جائیں گی تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا سلسلے میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان ڈیم فنڈ کے بارے میں ابھی تین ہفتے پہلے سے ہم پیسے وقتے کر رہے تھے تو ہم نے تقریباً چودہ ہزار ڈالر کا چیک بھیجے ہیں پاکستان ڈیم فنڈ کے لیے نیشنل ڈینک آف پاکستان واشنگٹن ڈی سی کو تو وہ تو آرڈی ان کو میل ہو چکے ہیں دوسرا جو میں نے ایک ڈالر فنڈ اپنا گھر میں کھولا ہوا تھا اس میں نے پہلے بھی دو تین ویڈیو بنا دی ہیں تو اس میں بیسکلی میں یہ کرتا ہوں کہ ایک ایک ڈالر میں اس میں ڈالتا رہتا ہوں تو میں اس کے بعد یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا جب عمران خان صاحب کی سپیچ تھی پہلی سپیچ تھی اس وقت سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ابھی اس وقت میں اس میں سے تقریباً دو تین سو ڈالر دوارڑی بھیج چکا ہوں اس کے علاوہ اب میں نے اس طرح کی چھوٹے سر ڈپے جو ہیں اپنے فرینڈز کو دی ہیں تو مجھے دو دن پہلے ہمارے فرینڈ ہیں وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہے تو انہوں نے گھر میں اس میں جمع کرتے ہیں تو انہوں نے یہ جو دی ہیں قریباً ایک سو پاندرہ ڈالر تھے ایک سو پاندرہ ڈالر تھے تو میں ان سے لے آیا ہوں تو میں اس میں ڈال رہا ہوں اس کے علاوہ وہاں پہ بھی میں نے تھوڑی سی بات کی جو بھی تھا انہوں نے مجھے سیمیٹی ڈالر دی ہیں جو بھی مطلب انہوں نے اس ڈبے میں ڈال کے مجھے دیں تو میں یہ سلسل شروع کروں اس طرح کے خالی ڈبے آپ کے ہر گھر میں ہوتے ہیں کچن میں ہوتے ہیں یہ مثالوں کے ڈبے ہیں اگر آپ دھو کے رکھ لیں اور روز آپ نے اس میں کچھ ڈالتے رہیں جتنا بھی آپ کو چینج ڈالیں جو بھی ہے اس میں ڈالتے رہیں تو اس کے بعد جب وہ بھر جائے یا کافی ہو جائے تو مجھے بلائیں مجھے دے دیں تو دوسرا یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو اس وقت تو میں سوشل سکولٹی میں جو چیک مجھے ملتا ہے میں اس کو بینک درو جاتا ہوں کہتا ہوں مجھے پچاس ڈالر نکال دوں اس میں سے وہ نکال دیتی ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ ڈالر ڈالر دوں طاکہ ڈببا میں کھل رہے ہیں ہیں ٹھیک نیا سلسلہ میں نے شروع کی ہے تو ایوری تھری اور فور مانس میں سارے منی کو کاؤنٹ کرتا ہوں تو لیٹسے کہ وہ پانچ سو ڈالر بنیں تو وہ میں پانچ سو ڈالر کا چیک لکھتا ہوں اور پاکستان ڈیم میں بھیج دیتا ہوں اور یہ پیسے ادھر ہی رہتے ہیں تو پھر اور جب اس طرح ڈونیشنیں میرے پاس آتی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد چھے مینے بعد دوبارہ دیکھوں گا لیٹسے کہ اس کے بعد آٹھ سو ہو گئے میں آٹھ سو کا چال کر لکھوں گا بھیج دوں گا یہ ادھر ہی رہیں گے تو اس طرح آپ کا ایک ڈالر بکامس ٹو ڈالر تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی امریکہ میں اس کو دیکھ رہے ہیں جس سینڈ می ون ڈالر چیک میں آپ کے لئے ایڈریس اور فون نمبر لکھے جا رہا ہوں اور وہ جو ڈالر ہے نا آپ کا وہ آپ کی امانت ہے وہ اس میں جائے گا وہ مجھے اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی اللہ کا بہت دیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ وہ بھیجیں گے میں بینک میں جا کے کیش کراؤں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ میں اس میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو اپنے ملک کے بینک میں بھیجوں گا یہاں ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے بھائی بہت ہو گیا بہت لوٹ لیا ہم نے اس ملک کو بہت پریشان کر دیا آپ نے اس ملک کو کافی ہم نے استعمال کر لیا اب تھوڑا سری بے کرنا پڑے گا جس طریقے سے مرضی ہو تھوڑا ہو زیادہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ بنیشن دینا چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی بھی بینک کو نیشنل بینک پاکستان کو بیش سکتے ہیں بہت اس ہے ایک آنسٹ کروں میں اور آپ کا جو ایک ڈالر ہے وہ 140 روپیز ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہے اب 30-40 ہزار روپے بھی ایڈ کر جو ٹھیک ہے آج پاکستان کے ڈیم میں آج جو فند میں جو پیسے ہیں وہ 140-409 بلین روپیز ہو گئے تو جو بھی ہے اس نہ کہتا ہے اس نہ کہتا ہے اس نہ کہتا ہے اس نہ کہتا ہے اس نے مجھے ایموشنل کیا ہے ہم نے یہاں کرنا چاہتے ہیں خدا حافظ مجھے مجھے موسیقی